سٹوڈینٹس پچھلی کلاس میں ہم نے ابھیبارے مئosphندhart اس کے بارے outros لوکیشن فمائلہوں کے ح cop puta لیکن آج ہم سطانا amount اور کبھر مانگاستے اور ہماریا granular دیکھیں سبکر دہ۔ thểap بارے میں آپ کیا سیکھیں گے دیان دیجئے دیکھیں سبھی بچے جو میڈل ہمالا ہے سبھی بچے دیان دیں میڈل ہمالا ہے جو ماؤنٹینز ہے وہ اس طریقے سے چین میں بنی ہوئی ہے جو پہاڑ ہیں ہمارے میڈل ہمالا میں اس طریقے سے ان کی شرکلاوت چین بنی ہوئی ہے میڈل ہمالا میں ہمارا کون کون ساتھ ہیں رینجز آتی ہے جیسے جمو اور کشمیر میڈل ہمالا میں آتی ہے ہمارا چل پردیس اسی طرح نیپال جو ادر کنٹریز ہے سکم ارنہ چل پردیس یہ اور اتراکھنڈ نیپال یہ سب کیا ہے میڈل ہمالے میں یہ جو رینجز ہے جو میڈل ہمالے کی رینجز ہے اس میں یہ شیطر آتی ہیں اس میں جیسے ہمارا جمو کشمیر ہو گیا ہمارا چل پردیس ہو گیا اتراکھنڈ ہو گیا اس کے علاوہ سکم ارنہ چل پردیس ہے اور ادر جو کنٹریز ہے جیسے نیپال ہے اور بھوٹان ہے یہ سب میڈل ہمالے میں ہاتھ کی رینجز ہے جو رینجز ہے وہ میڈل ہمالے میں اسی سیس ہے اس کے علاوہ میڈل ہمالے میں سبھی بچے دھیان دیں میڈل ہمالے میں کیا ہے کہ جو یہ پہاڑ ہے یہ ماؤنٹینز ہے یہ سلوپس ہے یعنی کہ ڈھالونوما ہے یہاں بہت ہی گھنے جنگل پائے جاتے ہیں اور جو جنگل ہیں ان میں زیادہ تر چیٹ اور دیودار پیڑ زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ میڈل ہمالے میں جو ہمارا مدہ ہمالے ہے اس میں بہت سارے ہیل سٹیشنز بھی پائے جاتے ہیں جیسے جمو اینڈ کشمی شیری نگر شیری نگر ہے جہاں ٹولپس گارڈن جہاں بہت ہی فیمس جنگل ہے اس کے علاوہ انتناگ جو فیمس ہے دیکھنے لائک جنگل ہے بہت ہی اچھی ہے خوبصورت ہے ہیماشل پردیس میں جیسے شملا جو کی ہماشل پردیس کی کیپیٹل بھی ہے کوفری نینی تال دارجلنگ یہ سب کیا ہے ہیل سٹیشن ہے جو فیمس ہے اور دیکھنے کے لیے وہاں کا پراکرتی درشہ بہت ہی سندر ہے میڈل ہمالے میں یہ ہمارے ہین سٹیشن ہیں کچھ جو بہت ہی خوبصورت ہیں میڈل ہمالے میں ہمیں کچھ پاسیز بھی جو میتوپون ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں جس کا نام ہے شیپکلا اور رو تانگ دررہ پہلے آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دررہ کسے کہتے ہیں پہاڑوں کے بیچ جو نیرو جو سنکین راستہ ہوتا ہے بہت چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے تنگ راستہ جو ہوتا ہے اس کو ہم دررہ بولتے ہیں پاسیز بولتے ہیں اس میں جو میڈل ہمالے ہے اس میں دو مہتوپون پاسیز ہیں نمبر ایک سیپکلا اور رو تانگ دررہ یہ دونوں دررہ مہتوپون ہیں جو میڈل ہمالے میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ میڈل ہمالے میں بہت ساری ویلی اور پاسیز ملتے ہیں میڈل ہمالے کے بعد دیکھئے آپ تیسری شرینی میں دہ شیوالک ہیز یا آؤٹر ہمالے بہاری ہمالے جیسے نام سے یہ ویدیت ہے کہ شیو جوالک اس کا مطلب ہوتا ہے شیو جی کی بہو ہیں شیو جی کی بہو ہیں اور یہاں جانوروں کے لئے کچھ پارک وغیرہ بھی ستاپیت کیے گئے ہیں جیسے اتراکھنڈ میں کاربیٹ نیشنل پارک اس کے علاوہ یہاں کی جو سمتل بھومی ہوتی ہے وہ بہت ہی اوبجہ ہوتی ہے یہاں فارمنگ اچھے سے کی جاتی ہے یہاں سی ڈینوما کھیتوں کے مادیم سے یہاں فارمنگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں شیوالک ہیلز میں کچھ پروانچل جو رینج ہے وہاں آپ کو کچھ ہیلز پائی جاتی ہے جن کا نام ہے گارو خاسی اور ایک ادرس نیم بھی ہے جس جہاں یہ ہیلز پائی جاتی ہے اور کاراکورو ماؤنٹین سرینج لائی ان دا نورتھ ویسٹ آف دا ہیمالیس اور کےٹو اس دا سیکنڈ لارجسٹ پک لائیز ان دس رینج اس رینج میں ہمیں کےٹو بھی ملتی ہیں اوکے آپ کو میں نے تینوں یہ جو تھی آپ کی رینجز آپ کو ایکسپلین کر دی پچھلی کلاس میں میں نے دا گریٹر ہیمالیس آف ہیمادری کے بارے میں ایکسپلین کیا آز میں نے آپ کو دا میڈل ہیمالی اور ہیمانچل جس کو مدہ ہیمالی بھی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ تیسری جو آپ کی رینجز تھی وہاں شیوالک ہیلز یا آوٹر ہیمالی بہاری ہیمالی یا آپ مدہ اس کو بہاری ہیمالی بھی بول سکتے ہیں شیوالک ہیلز بھی کہا جا سکتا ہے شیوالک نام اس کا کیسے پڑھا یہاں دو ندیاں بہتی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام شیوالک ہیلز کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں دو گھنے ورکشو گھنے جنگل ہیں اور یہاں کا جو ایڈیا ہے وہاں بہت سارے جنگلی جانور ہیں گھنے جنگل ہونے کی وجہ سے یہاں جنگلی جانور ہے اور یہاں کے جنگلی جانوروں کی سرکشہ کے لئے یہاں نیشنل پارک بھی ساپیت کیے گئے ہیں اور یہاں کی جو گریٹر ہیمالے سے جو ندیاں بہتی ہیں اس کے بعد یہ میڈل ہیمالے سے ٹچ ہونے کی وجہ سے جو شیوالک ہیمالے کا جو سمتل بھومی ہے وہاں کی جو بھومی ہے بہت ہی اپ جاؤ ہوئے اسی لئے وہاں بھومی اپ جاؤ مانی جاتی ہے اور کھیتی کے لئے وہ کافی لابدھائک سیدھ ہوتی ہے اوکے میں نے آپ کو ہیمالے کے بارے میں ایکسپلین کر دیا نیکسٹ کلاس میں ہم ہم ہمالے کے لاب کے بارے میں جانے گے کہ ہمالے سے ہمیں کیا لاب ملتا ہے یہ آپ کو آپ کی نیکسٹ کلاس میں ایکسپلین کیا جائے گا اوکے